محبت محبت دین حق کی شرط اول ہے محبت در حقیقت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو محبت اگر آئے تو ایمان مکمل محبت ہے تو دین مکمل محبت ہے تو اسلام مکمل محبت ہے تو سب کچھ نامکمل اور اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ارشاد فرمایا یوہی بوئی نہ ہم کا حب اللہ والذین آمنوں اشدو حب اللہ یعنی وہ ایمان والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کسی سے محبت نہیں کرتے تو اب ثبوت ملا میرے وارث سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے اس لیے کہ میرے مولا نے ایک مسئلہ اور حل کیا آج ہم وارثیوں پر بڑے رقیق حملے ہوتے ہیں دنیا کے سلسلے کہ جو خلافہ ہیں جو گدی نشین اور سجادہ نشین ہیں وہ جب مرید کرتے ہیں کسی شخص کو تو کس کا مرید کرتے ہیں اپنا کرتے ہیں نا تو پھر مرید ہونے والے کا پیر کون ہوا جس نے مرید کیا میرے آقا یہ حرام پوش یہ خرقہ پوش یہ خدائی لباس اوہنے والے جس نے اللہ کا پسندیدہ یہ لباس زیادہ تن کر لیا تو جو اللہ کا لباس جس نے پہن لیا وہ کون ہوا تو یہ لباس اللہ کا اور جس نے اللہ کے لیے لباس اوہ لیا تو یہ جسم اللہ کا تو بس اللہ کے سواہے کون اچھا مجھ میں آیا اللہ وارث تو اب وارثیوں کو جواب دینا چاہیے کہ اگر کوئی تم سے سوال کرے یہ اے رام پوش تاریخِ سلاة ہیں نماز نہیں پہتے کیا ان کا مرید ہونا چاہیے اضروعیت مثالہ تاریخِ سلاة کا مرید نہیں ہوتا ہے کوئی شران منع ہی نہیں بلکہ حرام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تاریخِ سلاة کا کوئی مرید نہیں ہوتا تو جواب دے دو واسیو یہ احرام پوش ان کے لئے سرکار آرم پانا نے ارشاق فرمایا اور زمانت دے دی کہ تم آنکھ میں آنکھ ڈال کے جواب دو تم مقابلے پہ کھڑے ہو کر جواب دو کہ کوئی احرام پوش اگر مرید کرتا ہے تو اس کا پیر وارثِ آرم اکل ہے اس کا مرشد وہی ایک ذات ہے یہ رہبر ہیں ان کے قائم کے ہوئے یہ وقیر ہیں تمہارے یہ گائد ہیں تمہارے کہ جہاں تم بھیکو یہ تمہیں پچا لیں اور یہ ارشاق فرمایا سنا سنا میرے احرام پوش کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے سنا سنا میرے احرام پوش کو جس نے دیکھا اس نے مجھے دیکھا سنا سنا میرے احرام پوش کی عزت میری عزت ہے سنا سنا میرے احرام پوش کا احترام میرا احترام ہے اور میرے احرام پوش کی بیزتی میری بیزتی ہے اس لیے سرکار عالم پناہ کے سلسلے میں جو بھی داخل ہوتا ہے اس داخل ہونے والے کا مرشدِ برہت اور پیر میرا آقا اور میرا مولا یعنی سرکار وارثِ عالم پناہ کی ذاتِ گرامی ہے یہ مسئلہ ساف ہو گیا کہ تاریخِ سلات کا مرید ہوا جائے کہ نہ ہوا جائے آپ سرکار کے بارے میں اعتراض کرنے والے جواب دیں کہ ان کے بارے میں سلات کے بارے میں کیا رائے ہے ماذا اللہ سرکار تاریخِ سلات ہیں یا نہیں تو ان کے لیے نوری میاں مہرانہ شریف کے حضور مفتی آزمِ ہنالا رحمت اور عزبان کے پیر و مرشد نے اجھاعت فرمایا کہ ان سے جب پوچھا سرکار وارثِ عالم پناہ مشکاتِ حکتانیہ میں یہ بات موجود ہے جب ان سے دریافت کیا گیا کہ حضور سرکار وارثِ پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ارشاد فرمایا اب نہ ایسا آئے گا جتنے مرتبت اور درجات ہیں اس پر تمام کر دیئے گئے تو یہ بات برے لیہ حقیدے کے لوگوں کے لیے بھی ثبوت بن گئی ہے یہ ہماری ہاں کتابوں میں موجود ہے اس کتاب کا نام مشکاتِ حکتانیہ ہے حضرت شیر محمد شاہد جیمیہ رحمت اللہ علیہ پیلی بھی شریف ارشاد فرمایا ایک پوچھنے والے نے پوچھا ارشاد فرمایا کہ جو سرکار وارثِ پاک سے محبت نہیں کرتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی صورت نہ دیکھوں یہ واقعہ بھی مشکاتِ حکتانیہ میں موجود ہے اور حضرت سیدنا مظلومہ شب سمنانی کچھوچی علیہ رحمت و رضوان نے گواہی دی ہے آج سے پانچھے سو سال پہلے آنے والا ہے پورپ کے علاقے میں اس کا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا یہ گواہی دی سیدنا شاہد الرزاق بانسوی علیہ رحمت و رضوان ایک سو تہتر دو سو تہتر سال شاید ہو چکے ہیں پردہ کیے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا آپ بعد نمازِ فجر جب وظیفہ پہتے تھے تو دیوہ شریف کی طرف رخ کر کے اور سینے کے بٹن کھول کے اور لمبی لمبی سانسیں لے کر کے مسکراتے تھے اور کچھ پہتے تھے مریدین نے کہا کہ حضور یہ ہے کہ ہم تو کیوں اقتیار کیے سرکار اس کا سبب کیا ہے اور بھی روخ ہیں ارشاد فرمایا آفتابِ فقر آنے والا ہے میں اس کی کرنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ساری کائنات اس کے نور اس کے کمالات کے ماتحے تھے یعنی باری کے عالم پناہ آنے والے ہیں یہ بشارت دی حضرت شیخ سارنگلہ رحمت الرزوان نے بھی یہ بشارت دی حضرت شاہ مینہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ کون ایسا ولی آئے کہ جس نے بشارت نہ دی ہو اور یہ گواہی نہ دی ہو کہ آنے والا وہ آنے والا ہے جو ساری کائنات میں جس کے کمالات اظہر منہ شم تھوں گے یہ ہے میرے مولا کی ذاتِ ازداد موسیقی